بلن شہر ہنسا معاملے میں آروپی جیتیندر ملک عرف جیتو فوجی کو شنیوار دیرا سینہ نے میرٹ میں یوپی ایسٹی ایف کے حوالے کر دیا ہے گرفتار آروپی جیتو کو آج بلن شہر کوٹ میں پیش کیا جائے گا خبر ہے کہ آروپی جیتو نے قبول کر لیا ہے کہ جب بھیڑ اکٹھا ہوئی تو اس وقت وہ وہاں موجود تھا حالانکہ ابھی یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ انسپیکٹر سبوت کو اس نے ہی گولی ماری لیکن پوشتاش میں جیتو نے کہا ہے کہ وہ گاؤں والوں کے ساتھ وہاں گیا تھا لیکن پولیس پر پتھر بازی نہیں کی تھی تین دسمبر کو بلن شہر میں گوکشی ویواز سے بھڑ کے ہنسا میں بھیڑ نے یوپی پولیس کے انسپیکٹر سبوت کمار کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اس ہنسک بھیڑ میں جمبو کشمیر کے سوپور میں تینات 22 راجبوت رائفلز کا جوان جیتیندر ملک اور فجیتو فوجی میں شامل تھا پولیس نے جیتیندر ملک اور فجیتو کے خلاف نامجد ایف آئی آر درش کی تھی ہنسا کے بعد گرفتار لوگوں سے پوچھتاچ اور ہنسا کے ویڈیو کھنگاننے کے بعد پولیس کو شک ہوا کی گولی شاد جیتو نے ہی چلائی تھی جس کے بعد پولیس نے جیتو فوجی کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کروایا اور یوپی اسٹی ایف کی دو ٹیم یعنی کہ چھے دسمبر کو جمبو کشمیر پہنچی بولن شہر میں موجود یوپی اسٹی ایف کے ادھیکاریوں نے آرمی کے ادھیکاریوں سے سمپرک سادھا اور بولن شہر کی کھٹنا میں جیتیندر فوجی کی شامل ہونے کے بارے میں بتایا اور پولیس کو ہینڈ اوور کرنے کو کہا یوپی اسٹی ایف کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ آرمی کے سینئر افسر سے جب سمپرک کیا گیا تو اسی وقت آرمی کے بیارک میں جیتو فوجی کو حراست میں رکھا گیا لیکن آرمی کے افسروں نے جمبو کشمیر میں جیتو فوجی کو یوپی پولیس کو نہیں سوپا دراصل گھاٹی میں جوانوں کی ہتیا کے بعد سے سینہ کافی الٹ ہے اس لئے آرمی کے ادھیکاریوں نے تیع کیا کہ ادھیکاری جیتو فوجی کو لے کر یوپی جائیں گے اور وہیں اسٹی ایف کو سوپیں گے آٹھ دسمبر کی صبح آرمی کی ٹیم یوپی اسٹی ایف کی ٹیم کے ساتھ یوپی کے لیے روانہ ہوئی شنیوار دیر رات یوپی پولیس کو سوپ دیا جس کے بعد یوپی نے آپ کو بتا دے کہ یوپی پولیس نے جیتو فوجی کو گرفتار کر لیا پولیس پوچھتاش کرے گی کیا واقعی انسپیکٹر سبوت کو جیتو نے گولی ماری تھی